سال دو ہزار پانچ میں سراب ٹھیکوں کی لوٹری لگی اور جین ماتا میں سراب کی دکان داتا رام گڑنیواسی راجندر کمار اور فر راجو ٹھہٹ بلبیر بانوڑا اور گوپال فوگاوٹ نے لے لی اسی سراب کاروبار میں چلتے چلتے بلبیر بانوڑا اور راجو ٹھہٹ کے بیچ ویواد ہو گیا اس سمیہ سراب کی دکان کا پورا کام بلبیر بانوڑا کا سالہ گوپال فوگاوٹ دیکھا کرتا تھا بانوڑا اور ٹھہٹ کے بیچ ویواد اتنا بڑھ گیا کہ راجو ٹھہٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بانوڑا کے سالے گوپال کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی یہی سے راجو ٹھہٹ اور بلبیر بانوڑا کے بیچ اصلی دسمنی شروع ہو گئی اور اپنے سالے کی ہتیا کے بعد بلبیر بانوڑا نے گوپال فوگاوٹ کی چیتہ پر راجو ٹھہٹ سے بدرہ لینے کی قسم کھا لی اس سمیہ راجو ٹھہٹ گینگ کا بولبالا راجستان میں بڑھ چکا تھا اور بلبیر بانوڑا ٹھہٹ سے الگ ہو کر کمجور پڑ گیا تھا اپنی گینگ کو مجبوط کرنے کے لیے بانوڑا نے ناگور کے اپنے ساتھی آنند پال کی مدد لی اس سمیہ آنند پال تیچر اور فوج کی تیاری کر رہا تھا آنند پال کے ساتھ مل کر سراب اور مائننگ کا کاروبار شروع کیا اور راجو ٹھہٹ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی گینگ کو مجبوط بنا لیا اب ایک نیتا کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ہے گوپال فوگاوٹ سیکاوٹی میں اس سمیہ راجنیتی میں فوگاوٹ کی توتی بولتی تھی بانوڑا راجو ٹھہٹ سے بدلہ لینے کی یوجنا بنا رہا تھا تو فوگاوٹ نے اسے سمجھایا اور بدلہ نہ لینے کو کہا یہاں تک کی فوگاوٹ نے ٹھہٹ اور بانوڑا کو ایریا تک بانٹ دیا تھا لیکن فوگاوٹ کا جھکاو راجو ٹھہٹ کی طرف زیادہ تھا جس کے کارن فوگاوٹ ہی بلبیر بانوڑا کے دماغ میں کھٹک گیا اور جون دو ہزار چھے میں بانوڑا نے شیکر میں فوگاوٹ کے سریر کو چھلنی کر دیا اور راجو ٹھہٹ کو ایک بڑا جھٹکہ دے دیا فوگاوٹ کی موت کے بعد اب سارے سمکرن بدل گئے فوگاوٹ کی چیتہ پر راجو ٹھہٹ نے بلبیر بانوڑا کو ختم کرنے کا پرن لے لیا اپنے دوست کو کھونے کے بعد راجو ٹھہٹ کے جیون کا ایک ہی مقصد رہا کسی بھی حال میں بلبیر بانوڑا کو موت کی گھاٹ اتارا جائے حالانکہ راجو ٹھہٹ یہ جان گیا تھا کہ بلبیر بانوڑا اور آنان پال کی دوستی کے کارن بدلہ لینا اتنا بھی آسان نہیں ہے بانوڑا اور ٹھہٹ کی دسمانی کے بیج اے دوسرے کے گرگوں پر حملے بھی چلتے رہے لہٰذا پولیس بھی دونوں گینگ کے پیچھے پڑ چکی تھی جس کے چلتے کچھ سال تک دونوں گینگ انڈرگراؤنڈ ہو گئے سال دو ہزار بارہ میں جب بانوڑا آنان پال اور راجو ٹھہٹ گربتار ہو گئے تو بدلے کی آگ پھر سلگنے لگی بانوڑا نے اپنے خاص دوست سبحاس برال کو سیکر جیل میں بند راجو ٹھہٹ کو موت کی گھاٹ اتانے کا جیمہ سوپا تب برال بھی سیکر جیل میں ہی بند تھا اور بانوڑا نے اپنی گینگ کی طرف سے برال کو ہتھیار پہنچا دیئے اب وقت آیا چھبیس جنوری دو ہزار تیرہ کا جب پورا دیس گنتنتر دیوس منا رہا تھا اسی دن سبحاس برال نے راجو ٹھہٹ پر حملہ کہہ دیا لیکن راجو ٹھہٹ کی قسمت اچھی تھی اور ٹھہٹ اس حملے میں بچ گیا جیل کی سلاکوں میں اپنے اوپر ہوئے حملے سے راجو ٹھہٹ تل ملا چکا تھا اور اب بدلے کی آگ پھر سلگنے لگی اب بلبیر بانوڑا اور آناندپال سے بدلہ لینا راجو ٹھہٹ کے لیے ناک کا سوال بن گیا تھا حملے کے بعد راجو ٹھہٹ نے اپنی گینگ کی کمان اپنے بھائی اوم پرکاس اور اومہ ٹھہٹ کو سونپ دی اسی دوران آناندپال اور بلبیر بانوڑا بکانیر جیل میں بند تھے سنیوک سے اومہ ٹھہٹ کا سالہ جے پرکاس اور ساتھی رام پرکاس بھی بکانیر جیل میں ہی بند تھا بدلہ لینے کے لیے دونوں کے پاس ہتھیار پہنچائے گئے اور چوئیس جولائی دو ہزار چودہ کو بکانیر جیل میں بلبیر بانوڑا اور آناندپال پر حملہ ہوا جس میں آناندپال تو بچ گیا لیکن بلبیر بانوڑا مارا گیا اس طرح راجو ٹھہٹ کی قسم تو پوری ہو گئی لیکن اپنے جگری دوست بانوڑا کی موت کے بعد آناندپال نے بدلہ لینے کی تھان لی اور راجو ٹھہٹ کو موت کی گھاٹ اتانے کی قسم کھا لی دونوں گینگ اب ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتارو ہو گئی ایک دوسرے کی سپاری دی جانے لگی لیکن وقت آتے آتے آناندپال انکاؤنٹر میں مارا گیا ان بدماسوں کے بیچ گینگوار کی داستہ کارووار اور رنجی سے ادھیک بدلے کی کہانی ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہتیا کا بدلہ ہتیا سے ہی پورا ہوتا آج کی کہانی کو بس یہی ویرام دیتے ہیں کل سام سات بجے پھر ایک گینگوار کی کہانی کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لیے الودا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ترنت مل جائے موسیقی موسیقی